موسیقی نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم فاما بعد اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام الرحیق المختوم کی چوالس بھی قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمرقان ناظرین محترم ہم نے گزشتہ قسط میں آپ کو بتایا کہ اہل قریش کی جانب سے کس حد تک حملے کا خدشہ مدینہ والو پر بڑھ چکا تھا اور اس اسلامی ریاست کا جو کہ ابھی پہلا ہی سال ہے اور اسی اسلامی ریاست میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سربراہی کر رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عجمین جو ہیں وہ بھی اس مسئلے کو بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں کہ اہل قریش کی یہ دھمکیاں جو کہ حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے پورے مدینہ والو تک پہنچی ہیں اور اس میں ابو جہل نے بازابتہ طور پر یہ کہا تھا کہ پھر ہم مدینہ میں آ کر جو ہے ستیہ ناس کریں گے یا پھر ہم کوئی حملہ کریں گے اور یہ جنگ کا ایک پورا اندیشہ تھا جنگ کی یہ ایک پوری دھمکی تھی جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے رجوع فرمایا اللہ رب العزت سے جب بھی کسی مشکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجوع فرمایا تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے راستے کھول دئیے اور حضرت جبریل امی علیہ السلام کے ذریعے جو وحی آتی گئی اور جو قرآن کی آیت کا نزول ہوتا گیا اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت نامہ ملتا گیا لہذا اللہ کی جانب سے اب بازابتہ طور پر مسلمانوں کو جنگ کی اجازت مل گئی لیکن یہ جنگ فرض نہیں کی گئی کیونکہ یہ ایک ایسے معاملے میں اجازت مل رہی تھی جس میں اہل قریش کی جانب سے مکہ کے مشرقین کی جانب سے مدینہ کے ان مسلمانوں کو بہت خطرات لاحق ہو چکے تھے اور اس صورتحال میں اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کے ذریعے اجازت کی وہ نشانیاں اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائیں اس موقع پر ناظرین کرام اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا کہ جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے اور اس آیت کے زمن میں مزید چند آیتیں بھی نازل ہوئیں جن میں یہ بتایا گیا کہ یہ اجازت محض جنگ برائے جنگ کے طور پر نہیں بلکہ اس سے مقصود باطل کے خاتمے اور اللہ کے شعار کا قیام اور آگے چل کر اللہ کی جانب سے یہ آیت نازل ہوئی اس کا ترجمہ یہ ہے ناظرین کرام کہ جنہیں ہم اگر زمین میں اقتدار سوب دیں تو وہ نماز قائم کریں گے زکاة ادا کریں گے اور بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے ناظرین کرام ان آیتوں کے ذریعے اور مزید کچھ آیتوں کا نزول ہوا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی جانب سے جنگ کی اجازت مل گئی اور جنگ کی اجازت تو نازل ہو گئی لیکن جن حالت میں اور جس صورت حال میں یہ آیت نازل ہوئی یا اجازت ملی ہے وہ محض قریش کی قوت کا نتیجہ تھے اور اس لیے حکمت کا تقاضی بھی یہ تھا کہ مسلمان اپنے تسلط کو قائم رکھنے کے لیے اہل قریش کے اس تجارتی شہرہ تک اپنے نظام کو پھیلائیں اور مکہ سے شام تک آنے جانے والی یہ جو شہرائیں ہیں جس میں مدینہ کا راستہ بیچ میں آتا ہے یا مدینہ سے قرب و جوار کے راستے آتے ہیں وہاں پر مسلمان اپنا تسلط ثابت کریں دکھائیں کہ یہ ہمارے ایریا ہے یا یہ ہمارا علاقہ ہے جہاں سے آپ گزر کے تجارت کے لیے جاتے ہیں تو سامنے والوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے اہل قریش اور مشرقین مکہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ مسلمان اپنی ایک طاقت رکھتے ہیں اپنا ایک اختیار رکھتے ہیں اور ان کے پاس بھی وہ تمام تر اللہ رب العزت کی جانب سے دیئے گئے مواقع موجود ہیں کہ اگر ان کے ساتھ یعنی مسلمانوں کے ساتھ کوئی بھی نائنصافی یا ظلم یا جنگ کرے گا تو اس کو بدلے میں یہ یہ چیزیں بھگتنی ہوں گی جس میں تجارتی کافلے لوٹے بھی جائیں گے اور تجارتی کافلوں سے مال بھی لیا جائے گا اور وہ حلال بھی ہوگا کیونکہ وہ جنگ کا جب معاملہ شروع ہوگا یا جنگ کی جب صورتحال پیدا ہوگی تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ سامنے والا جو جنگ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے جنگ کرنے کی سوچ کے پیچھے اس کے ساتھ وہ برطاور رکھا ہی نہیں جا سکتا کہ اس کو پھر اپنی گزرگاہوں سے پر امن طریقے سے جانے دیا جائے اس بات کو باور کروانا اہل قریش پہ لازم تھا لہٰذا اب جب جنگ کی اجازت مل گئی تو اب اسلام میں جو اب نیا ایک آغاز ہونے جا رہا ہے وہ آغاز یہ ہونے جا رہا ہے کہ مسلمان اپنی طاقت قوت اور اپنا تسلط اہل قریش کو دکھائیں اور اس سلسلے میں یہ اب معارکے ہیں چھوٹے چھوٹے جو اب پیش آنا شروع ہوں گے ناظرین کرام اس سے پہلے میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں کیا منصوبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں جو ایجنڈا تھا یا منصوبہ تھا وہ دو پوائنٹس پر تھا پہلا نکتہ تو یہ تھا کہ جو بھی قبائل اس شہرہ سے گزریں گے یا ان راستوں سے گزریں گے جو مسلمانوں کی حدود میں آتے ہیں یا مدینہ سے قریب کے راستے ہیں یا ان جگہوں میں آتے ہیں جہاں مسلمانوں کا تسلط ہوگا تو ان تمام تر قافلوں کے ساتھ یا ان قبائل کے ساتھ حلف لیا جائے گا یعنی دوستی اور تعاون کا کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے اور پھر آپ گزرتے رہیں نہ آپ کے مال کو ہم کوئی نقصان پہنچائیں گے نہ آپ پھر ہمارے ساتھ جنگ کی جئے گا دوسرا نکتہ ناظرین کرام یہ تھا یا دوسرا منصوبہ یہ تھا کہ اس شہرہ پر گشتی دستیں بھیج جائیں گے دیکھیں ناظرین کرام جب کسی بھی ملک کی کوئی فوج ہوتی ہے تو وہ اپنے ایک بورڈر ایریا دکھاتی ہے یا وہ یہ باور کراتی ہے کہ یہ ایریا ہمارا ہے یہ لوکیشن ہماری ہے یہ بورڈر ہماری ہے اس کے بعد ہماری ریاست شروع ہو جاتی ہے لہٰذا اجازت کے بغیر یا کسی بھی حلف کے بغیر یا کسی بھی معاہدے کے بغیر وہ بورڈر کروس نہیں ہو سکتی تو اگر کسی نے جنگ نہیں کرنی کوئی حلف کرتا ہے دوستی اور تعاون کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے تو اس کے لیے گزرگاہیں حاضر ہیں اسے ہم سے یعنی مسلمانوں سے بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی جنگ کی نیت بھی رکھتا ہے اور پھر وہ ان گزرگاہوں کا استعمال کرنا چاہتا ہے جو مسلمانوں کے زیر استعمال یا زیر حدود ہیں یا زیر قبضہ ہیں یا زیر مسلط ہیں یا زیر تسلط ہیں تو ایسی صورتحال میں پھر وہ ان شہراؤں کا استعمال نہیں کر پائے گا بلکہ اس کا مال بھی لے لیا جائے گا اور اسے سامنا کرنا پڑے گا اسے جواب دہی ہوگی اس کے ساتھ کہ تم اس راستے سے کیسے گزر رہے ہو تم تو ہمارے دشمن ہو اور تم نے ہی دشمنی کا آغاز کیا ہے اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دو نکاتی منصوبہ یا یہ ایجنڈا یا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوچ تھی جس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو منظم کیا اور منظم کرنے کے بعد یہاں سے شروع ہوتا ہے غزوات اور سرائع کا سلسلہ اس سلسلے کو آگے بتانے سے قبل میں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ سرائع اور غزوات میں آپ کو فرق معلوم ہونا چاہیے سرائع عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ جمع ہے سریا کی سریا بھی عربی زبان کا ہی لفظ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ تمام تر جنگی معاملات یا مورکے یا وہ تمام تر کلیشس یا وہ تمام تر صورتحال جس میں جھگڑے ہو گئے یا جس میں آپس میں گروہ آمنے سامنے آگئے لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جگہ جو بھی وہاں پہ مسلمانوں کا قافلہ تھا یا مسلمانوں کی فوج تھی مسلمانوں کا لشکر تھا اس کی سربراہی کسی کو سوپی ہوئی تھی یعنی ڈیڈیکیشن تھی خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس موجود نہیں تھے تو وہ اسلامی تاریخ میں سریعہ کہلاتا ہے اور اس کی جمع سرایا ہے اور غزوہ وہ کہلاتا ہے ناظرین کرام جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی ہو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کسی معارکے میں شرکت کر لی ہے کسی گشت میں شرکت کر لی ہے اور مقصد اس کا یہ تھا کہ آگے چل کے آمنہ سامنا ہوگا گروہ کا تو پھر جنگ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو وہ غزوہ کہلائے گا تو سرایا اور غزوہ اس میں یہ فرق ہے اب سرایا اور غزوے کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے اس میں سب سے پہلا جو تاریخ اسلام میں ہمیں ملتا ہے وہ سریعہ سیف البہر ہے یعنی یہ یکم ہجری کو پیش آنے والا واقعہ ہے رمضان کے مہینے میں اور سب سے پہلا یہی ہمیں واقعہ ملتا ہے تاریخ میں اور یہ سریعہ ہے سریعہ سے مراد یہی ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور کی سربراہی میں اس پوری فوج کو یا لشکر کو بھیجا ہے اور اس میں پوری فوج بھی نہیں جاتی یعنی جیسے آج کی تاریخ میں اگر میں آپ کو سمجھانا چاہوں جیسے فوج کے بیٹیلینز ہوتے ہیں تو اس طرح کسی بیٹیلین کو کسی کمانڈر کی سربراہی میں جو ہے آگے بھیجا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب یعنی اپنے ہی چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سریعہ کا امیر منتقب کیا بنایا اور تیس مہاجرین کو ان کے زیرے کمان یعنی تیس مسلمانوں کو ان کے انڈر شام سے آنے والے قریشی کافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ کیا کہ یہ تیس اور پھر ان کی سربراہی حضرت حمزہ کر رہے تھے اور یہ کافلہ تین سو آدمی تھے جن میں ابو جہل بھی تھا یعنی وہ قریشی کافلہ جو تین سو لوگوں کا تھا اور یہ تجارتی کافلہ تھا اس کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا تھا تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں خود نہیں گئے تھے تو اس لیے یہ سریعہ کہلائے گا اب ہوا ناظرین کرام اس میں یہ تھا کہ یہ دونوں فریقین ایک مقام پہ آکے آمنے سامنے آ چکے تھے اور جب یہ آمنے سامنے آ گئے تو حضرت حمزہ کے حوالے سے ہم اٹرہیک المختوم کی گزشتہ قسطوں میں بتا چکے ہیں کہ اپنا جاہو جلال رکھتے تھے اور اہل قریش بھی ان سے ڈرتے تھے مکہ کے رہنے والے تھے عبد المطلب کے بیٹے تھے حضرت حمزہ کا ایک مقام تھا اب جب حضرت حمزہ کی سربراہی میں یہ تیس لوگ وہاں پہنچے اب یہاں آپ دیکھئے گا کہ حضرت حمزہ ہیں اور تیس مسلمان ہیں یعنی اکتیس مسلمان ہیں کل اور وہاں سے جو قریش کا کافلہ ہے وہ تین سو افراد پر مشتمل ہیں اور ان میں آپس میں کلیش کی صورتحال تقریباً ہو چکی تھی یعنی فریقین دونوں آمنے سامنے آ چکے تھے حضرت حمزہ نے اسلام کا یہ پہلا جھنڈا پکڑا ہوا تھا جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تقرار آگے بڑی تلوارے بھی نکل آئی تھی اور آگے چل کے بس یہ قتل و غارتگری کا سلسلہ شروع ہی ہونے والت ہے یعنی جنگی معاملہ پیدا ہو جاتا لیکن قبیلہ ہے جوہینہ کے ایک سردار مجدی بن عمر جو کہ فریقین کا حلیف بھی تھا اس نے اس جنگ کو نہیں ہونے دیا یعنی اس کلیش کو نہیں ہونے دیا اس نے کچھ باتیں کر کے ان کو دوسری جانب روانہ کیا اور حضرت حمزہ کو بھی روکا وہ بھی سریع کی صورت میں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں خود موجود نہیں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس میں نومینیشن دی تھی یا جنہیں مقرر کیا تھا نامزد کیا تھا وہ حضرت عبیدہ بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ ہوتی اور ان کے انڈر سپر ویجن ان کی کمانڈ میں ساٹھ مسلمانوں کو بھیجا تھا یعنی پہلے حضرت حمزہ کی کمانڈ میں تیس مسلمان گئے تھے اور ان کی کمانڈ میں ساٹھ مسلمان روانہ ہوئے رابق کی وادی میں ابو سفیان سے ان کا سامنا ہوا تھا ابو سفیان بھی تجارت کرتا تھا اہل قریش کا تھا اور ابو سفیان جو تھا وہ ابو جہل کا قریبی رشتدار بھی تھا اور اس کے ساتھ دو سو آدمی تھے یہاں بھی بھی آپ کو یہ فیگر اپنے ذہن میں رکھنے کہ جو قریش کے لوگ تھے وہ دو سو تھے اور مسلمان ساٹھ اور ایک لیٹ کرنے والے حضرت ابو عبیدہ یعنی اکسٹھ افراد تھے فریقین نے ایک دوسرے پر تیر بھی چلا دیئے تھے یعنی آمنے سامنے جب آئے تو ایک دوسرے پر تیر چل چکے تھے لیکن اس سے آگے کہ کوئی جنگ نہیں ہو سکی اور اس سریعے میں جو مکی لشکر کے دو افراد تھے وہ مسلمان تھے ان میں موجود تھے اور وہ شامل ہی اس لشکر میں اس لیے ہوئے تھے اس کافلے میں تجارتی کافلے میں کہ راستے میں مسلمانوں کا ہمیں کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا دکھے گا کہ ہمیں مسلمانوں سے ملنے کا موقع مل جائے گا اور پھر ہم اس کافلے سے نکل کے مسلمانوں کی طرف آ جائیں گے تو یہ اکسٹھ سے تریسٹھ ہو گئے ناظرین کرام اس واقعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو مکہ کے اندر لوگ موجود تھے انہیں مدینہ کی تمام تر خبریں مل رہی تھیں اور خبریں دینے والے یہ عبداللہ بن عبی اور ان کے جو ہواری تھے وہ تھے اور جو مکہ کے مسلمان تھے کفار کے ساتھ ہی تجارتی کافلوں میں مل کر نکل جائے کرتے تھے تاکہ اگر مسلمانوں کی جگہ سے گزر ہوگا اور مسلمانوں کا کافلہ سامنے آئے گا تو پھر ہم ان کے ساتھ جا ملیں گے تو یہ اس سریعہ راپخ میں یہی واقعہ پیش آیا اور اس میں بھی جو مسلمانوں کا علم تھا وہ حضرت ابو عبیدہ کے پاس تھا اور حضرت ابو عبیدہ کے ہاتھ میں جو علم تھا وہ سفید رنگ کا علم تھا ناظرین تیسرا سریعہ سریعہ خرار کے نام سے پیش آیا اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں تھے اور اس کا امیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعید بن ابو وقعص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا اور ان کی کمانڈ میں بیس آدمیوں کا یہ لشکر روانہ کیا تھا یہ لشکر رات کو سفر کرتے تھے دن میں یہ چھپے رہتے تھے اور پانچوے روز جا کے کہیں انہیں ایک مقام کا معلوم ہوا جہاں پر کافلے نے گزرنا تھا قریش کے لیکن یہ جب تک پہنچے تو قریش کا کافلہ وہاں سے جا جکا تھا اس کے بعد ناظرین کرام پہلا غزوہ جو ہے وہ پیش آتا ہے اور اس کا نام ہے غزوہ ابوہ یاودان اس مہم میں ستر مہاجرین تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود انہیں لیٹ کیا یعنی بنفس نفیس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کمان تھی اور مدینہ میں حضرت سعید بن عبادہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خود اس لشکر کو لے کر نکل چکے تھے مدینہ سے تو پھر پیچھے مدینہ میں حضرت سعید بن عبادہ کو چھوڑا کہ اب آپ میری جگہ قائم مقام کی صورت میں مدینہ کے معاملات دیکھیں گے مہم کا مقصد یہ تھا یعنی یہ پہلے آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ جتنے سریعہ اور جتنے یہ غزوات کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ ڈیکلیرڈ وارز نہیں ہیں یعنی یہ دونوں طرف سے ڈیکلیرڈ وار نہیں ہے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنگ تھی یا غزوہ تھا لیکن ان کو کہلایا یہ غزوہ اس لیے جاتا ہے کیونکہ یہ مہم تھی ایک کہ ہم جا کے وہاں پہ اپنا تسلط دکھائیں گے اور یہ بات کبھی امکان تھا کہ جب تسلط دکھائیں گے تو سامنے سے مضاحمت ہوگی اور پھر کلیش ہو سکتا ہے اگر کلیش ہو گیا تو وہ غزوے کی صورت بنے گی جس طرح ابو سفیان والا جو لشکر تھا اس نے پھر تیر برسا دیئے تھے تو ادھر سے مسلمانوں میں نے بھی تیر چلا دیئے تو جب دونوں طرف سے تیر چل گئے تو یہ کلیش کی تو صورتحال ہو گئی تھی تو یہ غزوہ ابوہ یاودان جو ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے شرکت فرمائی لیکن اس میں کوئی ایسا جنگی معاملہ پیش نہیں آیا ناظرین اکرام اس کے بعد غزوہ بوات ہوئی اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ موجود تھے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمان سمالی دو سو صحابہ اس وقت موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور اس کافلے کا مقصد یہ تھا یا اس مہم کا مقصد یہ تھا کہ قریش کا ایک کافلہ نکلا تھا یہ ایک خبر ملی تھی جس میں امیہ بن خلف سمیت قریش کے سو آدمی تھے اور ڈھائی ہزار اونٹ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ردوہ کے مقام پر چلے گئے تھے اور ایک مقام اس کے قریب تھا بوات اس لئے اس غزوہ کا نام جو ہے وہ بوات ہے اور وہاں پر آپ چلے گئے تھے لیکن انتظار کیا کوئی معاملہ اس لئے پیش نہیں آ سکا کہ یا تو وہ کافلہ پہلے گزر چکا تھا یا اس جگہ سے وہ کافلہ نہیں گزرا خبر جو ملی تھی انفارمر کے ذریعے یا تو وہ تاخیر سے ملی یا پھر اس میں خبر میں صداقت نہیں تھی اس کے بعد غزوہ صفوان ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے اور یہاں پر یہ خبر ملی تھی یا اس کی بجا یہ تھی کہ زبن جابر فہری نے مشرقین کے ایک مختصر سی فوج کے ساتھ مدینہ کی چراغاہ پر چھاپا مارا تھا اور کچھ مویشی وہ لوٹ لیا گیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ستر صحابہ کے ہمراہ اس کا تاکب کیا اور بدر کے اطراف میں واقع وادی صفوان تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ گئے تھے اس لئے اس غزوہ کا نام صفوان ہے لیکن وہ جو شخص تھا وہ نکل چکا تھا اس کو نہیں پکڑ سکے تھے اور جو وہ چرا کے بھاگا تھا وہ سب اپنے ساتھ لے گیا ناظرین کرام کیونکہ یہ بدر کے قریب کا واقعہ ہے اس لئے تاریخ میں اس غزوہ کو بعض لوگ غزوہ بدر اولا بھی کہتے ہیں لیکن اس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی کوئی اس میں حملہ نہیں ہوا کوئی اس میں قتل و غارتگری نہیں ہوئی ناظرین کرام اس کے بعد غزوہ زل اشیرہ ہوا غزوہ زل اشیرہ جو ہے اس کی تاریخ کے حوالے سے راوی جو ہیں وہ اپنی مختلف رائے رکھتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں ہوئی کچھ کہتے ہیں کہ جماع دیال اولا میں اس مہم کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ڈیڑھ سو یا دو سو کے قریب مہاجرین یا مسلمان تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بھی روانگی پر مجبور نہیں کیا تھا سواری کے لیے صرف تینس اوٹ تھے اس لیے لوگ باری باری سوار ہو کے پہنچ رہے تھے مقصد یہی تھا کہ قریش کا ایک کافلہ تھا جو ملک شام جا رہا تھا اور معلوم ہوا تھا کہ یہ مکہ سے چل چکا ہے اور اس کافلے میں قریش کا خاصا مال موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مہم یہ چلائی تھی وہاں تک پہنچے تھے اس کا مقصد یہی تھا کہ اس کافلے سے کیونکہ اس سے پہلے مدینہ میں چوری ہوئی تھی اور یہی قریش کا ایک کافلہ تھا جو بھیڑ بکریاں چورا کے لے گیا تھا تو اب مسلمانوں کا کافلہ وہاں پہنچا تھا جو ابتجارتی کافلہ جو مکہ سے آرہا تھا مشرقین کا کہ اس پر ہم حملہ کریں گے یا اس کافلے کو ہم روکیں گے راستے میں ناظرین اکرام یہ وہی کافلہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی تلاش میں نکلے لیکن کچھ روز پہلے ہی کافلہ گزر چکا تھا اور تاریخ میں اس کافلے کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ جنگِ بدر جو پیش آئی ہے وہ اس کافلے کی وجہ سے ہی پیش آئی کیونکہ پھر اس کافلے کے حوالے سے جو خبریں تھیں وہ قریش تک بھی پہنچ چکی تھی اس کے بعد ناظرین اکرام ایک سریعہ پیش آیا اور سریعہ نخلا پیش آیا اور اس سریعہ نخلا میں حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی انہوں کو کمان سوپی گئی بارہ مہاجرین کا دستہ انہیں فراہم کیا گیا اور ہر دو آدمیوں کے لیے ایک اونٹہ جس پر باری باری دو دو لوگ سوار ہوتے تھے اور دستے کے امیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تحریر لکھ کر دی تھی اور ہدایت فرمائی تھی کہ دو دن بعد تم نے وہ تحریر پڑھنی ہے دو دن تک وہ چلتے گئے اور دو دن کے بعد جب انہوں نے وہ تحریر پڑھی تو جس جگہ تک وہ پہنچ چکے تھے اس تحریر میں لکھا تھا کہ جب تم میری یہ تحریر دیکھو تو آگے بڑھتے جانا رکنا نہیں مکہ اور طائف کے درمیان نخلا میں اترنا اور وہاں قریش کے کافلے کی گھات میں لگ جانا اور ہمارے لئے ان کی خبروں کا پتہ لگانا انہوں نے سماو اتات کہا اور اپنے رفقہ کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا کہ میں کسی پر جبر نہیں کرتا جسے شہادت محبوب ہو وہ اٹھ کھڑا ہو اور جسے موت ناگوار ہو وہ واپس چلا جائے باقی رہا میں تو میں بہرحال آگے جاؤں گا اس پر سارے ہی رفقہ اٹھ کھڑے ہوئے اور منزل مقصود کے لئے چل پڑے البتہ راستے میں سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور عطبہ بن عزوان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا اونٹ غائب ہو گیا جس پر یہ دونوں بزرگ باری باری سفر کر رہے تھے اور حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے طویل مسافت تیہ کر کے نخلا میں نزول فرمایا وہاں سے قریش کے ایک کافلہ گزرا جو کشمکش چمڑے اور سامان تجارت لیے ہوئے تھا اور قافلے میں عبداللہ بن مغیرہ کے دو بیٹے عثمان اور نوفل اور عمر بن حضرمی اور حکیم بن قیسان امولہ مغیرہ بھی تھے تو ناظرین اکرام پھر مسلمانوں نے وہاں مشورہ کیا کہ یہ تمام تر قریش کے نامور لوگ ہیں ان کے پاس معلومتہ بھی ہے تجارت کی غرض سے نکلے ہیں اب ناظرین اکرام مشورہ دراصل مسلمانوں کا یہ تھا کہ ایک ہاتھ لگائے بیٹھے تو تھے انہیں تجارتی کافلہ بھی دک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہدایت دی تھی اس میں صرف یہ تھی کہ خبر دینی ہے حملے کا نہیں کہا تھا چنانچہ انہوں نے آپس میں یہ سوچا صاحب اکرام نے کہ ہم کیوں نہ حملہ کر دیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عرب کے اندر یہ ایک سلسلہ تھا کہ انہوں نے جنگوں کے حوالے سے مہینے تیہ کی ہوئے تھے اور کچھ مہینوں میں یہ جنگیں نہیں کرتے تھے جن مہینوں میں یہ جنگیں نہیں کرتے تھے اس سے کہتے تھے یہ حرام مہینے ہیں اس میں ہم نے ایسے کوئی کام نہیں کرنے ہیں لہٰذا یہ رجب کا مہینہ چل رہا تھا جو حرام مہینوں میں شامل ہوتا تھا اور اس وقت حرام مہینوں میں اس اعدبار سے شامل ہوتا تھا کہ کوئی ایسی جنگ نہیں ہوگی کچھ ایسی چیزیں نہیں کھائیں گے یہ ایک عرب نے اپنی ایک روایت بنائی ہوئی تھی تو انہوں نے یہ مشورہ کیا صاحب اکرام نے کہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے حرام مہینوں میں شامل ہوتا ہے کیا ہمیں جنگ کرنی چاہیے حملہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کیا کریں درحال جو بھی اس میں مشورہ تیپ آیا ہے جو بھی فیصلہ ہوا صورتحال کچھ ایسی بن گئی اس میں کہ یہ لوگ رات بھر وہیں پر رک گئے اور حدود حرم میں انہوں نے سوچا کہ ہم داخل ہو جائیں گے اس کے بعد سب کی یہی رائے ہوئی کہ حملہ کر دینا چاہیے کیونکہ وہاں پر ایک یہ بھی تھی سوچ کہ جو مختلف جواب مشورے کر رہے ہوتے ہیں اور آپ مشوروں کے اس معاملے میں آ چکے تھے یہ تمام تر صحابہ جو وہاں پر موجود تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو انہیں حملہ کرنے کا کہا ہی نہیں تھا تو یہ اپنی طرف سے جب سوچ رہے تھے تو آپس ہی ان کی سوچ میں یہ بات شامل رہ گئی کہ پھر ہمیں حملہ کر دینا چاہیے چنانچہ ایک شخص نے عمر بن حضرمی کو تیر مارا اور وہ ہلاک ہو گیا اور باقی لوگوں نے عثمان اور حکیم کا جو سامان تھا اس کو بھی قبضے میں لے لیا ان کو گرفتار بھی کر لیا جبکہ نوفل جو تھا وہ بھاگ نکلا اور اس کے بعد یہ لوگ دونوں قیدیوں اور سامان کافلہ کو لیے مدینہ پہنچ گئے یعنی چار میں سے انہوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا ایک کو انہوں نے قیدی بنا لیا اور اس کا سامان بھی رکھ لیا اور چوتھا شخص جو نوفل تھا وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور وہ مکہ چلا گیا اب یہ تاریخ اسلام میں پہلا مال غنیمت سمجھا جاتا ہے اور خمس سے اخص کیا جاتا ہے اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا ہی خمس تھا پہلا ہی مقتول تھا اور پہلا ہی قیدی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا جب یہ مدینہ میں اس کو لیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات سپورٹس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض بھی ہوئے کہ میں نے تمہیں جنگ کا یا قتل کرنے کا تو کہا ہی نہیں تھا اور یہ حرام مہینے ہیں رجب کے جو عرب تاریخ میں سمجھے جاتے ہیں لہٰذا ایسا کوئی حکم نہ یہ حکم دیا تھا کہ کافلے کا سامان لانا ہے یہ بھی نہیں کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن چونکہ یہ لوگ لے آئے تھے اب مشرقین کو یہ ہوا کہ وہاں تو چلیں اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں انہوں نے ہمارے ایک شخص کو قتل بھی کر دی ہمارا سامان بھی لوٹا ہمارے دو لوگوں کو قیدی بنا کے بھی لے گئے اور نوفل نے بھی آ کے وہاں بڑی باتیں کہیں لہٰذا اس پروپیگنڈے کو انہوں نے ایک ایسی صورت میں بدل دیا کہ یہ بڑا جیسے جرم کر دیا ہے مسلمانوں نے اور ان لوگوں نے یعنی قریش نے منصوبے بنانے شروع کر دیئے کہ ہم بدلہ لیں گے اور بڑی بڑی انہوں نے باتیں کرنا شروع کرنی اب جو پروپیگنڈا وہ کر رہے تھے اللہ رب العزت نے وہی کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پروپیگنڈے کے حوالے سے آگاہ کی ناظرین اکرام جو آیتیں اس وقت نازل ہوئیں اور اللہ رب العزت نے جو آیتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پروپیگنڈے کے حوالے سے بتایا اس میں اللہ نے بتایا کہ لوگ تم سے حرام مہینے میں قتال کے متعلق دریافت کرتے ہیں کہہ دو اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندے کو وہاں سے نکالنا یہ سب اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا جرم ہے اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے ناظرین اکرام معاملہ کچھ یوں ہے کہ جب یہی قریش اور یہی مشرقین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے خلاف تھے ابھی بھی ہیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے تو کیا انہوں نے حملے نہیں کیے کیا انہوں نے مسلمانوں کا مال نہیں لوٹا جب مسلمان ہجرت کر کے جا رہے تھے لہذا صحابہ میں یہ بات تو موجود تھی یعنی انہوں نے اپنی طرف سے کوئی ایسا غلط فیصلہ نہیں لیا تھا لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے کوئی انہیں بات کہی ہی نہیں تھی اس لیے نہ وہ پابند تھے اور نہ ہی انہوں نے اپنی جانب سے کوئی حدود سے تجاوز کیا البتہ بہتر یہی تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا صرف وہیں تک وہ اپنے آپ کو رکھتے کہ صرف خبرگیری تک رکھتے کہ وہ خبر مہا سے لیتے اور پھر مدینہ آکے بتا دیتے لیکن چونکہ یہ سب معاملات مشرقین مکہ اہلِ قریش مسلمانوں کے ساتھ کر چکے تھے کہ پکڑ لیتے تھے مسلمانوں کو قیدی بنا کے لے جاتے تھے مسلمانوں کو قتل کر دیا کرتے تھے صحابہ اکرام کا مال لوکیا کرتے تھے تو بحیثیت ایک انسانی فطرت کے طور پر بھی صحابہ اکرام میں یہ غصہ اور غم تو موجود تھا جس کا ایک انصر ہم نے اس معاملے میں دکھائی دیتا ہے اور جب یہاں پہ ہمیں دکھائی دیتا ہے اس سریعہ نقلہ میں تو پھر یہ بھی واضح ہو گیا کہ صحابہ اس وقت کیا سوچتے ہوں گے لیکن اللہ نے اپنی آیتوں کے ذریعے جو قریش کا پروپیگنڈا تھا وہ بھی بزابطہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی کو دیکھی گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا کہ جو اللہ کا فرمان تھا اس کی تائیب کی اور اسی کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں قیدیوں کو رہا کر دیا اور مقتول جو تھا جو شخص قتل ہو گیا تھا اس کا بقاعدہ طور پر خون بہا بھی ادا کیا گیا اور سامان بھی واپس کر دیا ناظرین اکرام یہ سارے واقعات جو ہیں جنگِ بدر سے پہلے کے ہیں سریعے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل نہیں ہیں اور غزوے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شامل رہے ہیں اب ناظرین اکرام اس واقعے کے بعد جو حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے کے بعد کی جو صورتحال بن گئی کہ اب مشرقینِ مکہ پہ باور ہو گیا کہ مسلمان جو ہیں وہ اب کوئی عام لوگ نہیں ہیں وہ اب کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ان کو ڈرا دیا جائے لیکن یہ تو واقعی اب ایک بڑی منظم امت بن گئی ہے ان کے سردار واقعی اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح معنوں میں ان کی رہنمائی کر رہے ہیں اور یہ اتنے جا فشانی کے ساتھ اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ اور اتنے تندہی کے ساتھ معاملات کو لے کے چل رہے ہیں کہ چاہے تجارتی کافلوں کی خبرگیری ہو تجارتی کافلوں کے حوالے سے معلومات ہو یا تجارتی کافلوں کا آمنہ سامنا کرنا ہو یا پھر انہیں یہ باور کرانا ہو کہ آپ ہمارے علاقوں سے گزر رہے ہیں اور اگر آپ جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر آپ ہمارے علاقوں سے نہیں گزر سکیں گے تو یہ باور کرا ہی دیا ایک طریقے سے حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس والے واقعے میں جو کہ سریعہ نخلا کے نام سے مشہور ہے تو اب یہ قریش کے اوپر یہ بات گرا بن کر بھی گزری اور قریش کو بخوبی اندازہ ہو گیا کہ اب ہم ایک طریقے سے اس معاملے میں آ کر پھس چکے ہیں کہ اب ہمارا مقابلہ عام لوگوں سے نہیں بلکہ مسلمان جو ہیں وہ ایک دیگر سوچ کے متحمل ہو چکے ہیں اور مدینہ کی جو قیادت ہے وہ انتہائی بیدار قیادت ہے لہٰذا اب تجارتی جو نقل و حرکت ہے اس پر نظر بھی رکھی جا رہی ہے اور مسلمان چاہیں گے تو تین سو میل کا راستہ تیہ کر کے ان کے علاقے کے اندر آ کر انہیں مار کاٹ بھی سکتے ہیں یعنی اب یہ خوف جو ہے وہ مکہ تک پہنچ گیا اور مکہ کے مشرقین بھی اب خوف میں مبتلا ہوئے یعنی وہ جو دھمکی دی گئی تھی ابو جہل کی جانب سے حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو پھر کہ ہم مدینہ آ کے ستیہ ناس کریں گے اس کا جواب اب صحیح معنوں میں مکہ والوں کو مشرقین مکہ کو مل چکا تھا ناظرین کرام اس کے بعد اللہ رب العزت کی جانب سے آیتوں کا نزول ہوتا گیا میں آپ کو ایک آیت کا ترجمہ بتاتا ہوں جس میں اللہ رب العزت کی جانب سے جہاد فی سبیل اللہ کا باقاعدہ طور پہ حکم دے دیا اور جنگ کی اجازت تو پہلے ہی مل چکی تھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں اور حد سے آگے نہ بڑھو یقیناً اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور انہیں جہاں پاؤ قتل کرو اور جہاں سے انہیں انہوں نے تمہیں نکالا ہے وہاں سے تم بھی انہیں نکال دو اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت یہ ہے اور ان سے مسجد حرام کے پاس قتل نہ کرو یہاں تک کہ وہ تم سے مسجد حرام میں قتل کریں پس اگر وہ وہاں قتل کریں تو تم وہاں بھی انہیں قتل کرو کافروں کی جزا اسی میں ہے پس اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے اور ان سے لڑائی کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے پس اگر وہ باز آ جائیں تو کوئی تعدی نہیں ہے مگر ظالموں ہی پر یعنی اگر وہ ظلم چھوڑ دیتے ہیں راہِ ہدایت پہ آ جاتے ہیں وہ قتل و غارتگری کی باتیں کرتے ہیں تو پھر انہیں جہاں پاؤ قتل کرو لیکن اگر انہیں مسجد حرام میں پاؤ تو قتل نہ کرو اس وقت تک جب تک وہ مسجد حرام میں تمہیں قتل نہیں کرتے اور اگر وہ تمہیں قتل کرنے لگتے تو پھر تم بھی انہیں قتل کر سکتے ہو اسی قسم کی ناظرین کرام اور بھی اللہ رب العزت کی آیتوں کا نزول ہوتا گیا وحی کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واضح طور پر پیغامات ملتے چلے گئے اور یہی وہ وقت تھا ناظرین کرام کہ جب بیت المقدس سے ہمارا جو قبلہ اول بیت المقدس ہے وہاں سے یہ حکم ہوا شابان سن دو حجری میں کہ قبلہ جو ہے اب وہ مسجد حرام ہوگا یعنی خانہ کعبہ کو جو ہے وہ قبلہ بنا دیا گئے اور نماز میں اسی طرف اب رخ پھیرا جائے گا اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کمزور اور منافق یہود جو مسلمانوں کی صف میں استراب اور انتشار پھیلانے کے لئے داخل ہو گئے تھے وہ کھل کر سامنے آ گئے اور مسلمانوں سے علیہدہ ہو کر انہوں نے اپنی اصل حالت پر واپس جانا ہی مقصود سمجھا کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ مدینہ کے جو لوگ تھے وہ شامل ہو رہے تھے بظاہر وہی کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے اس میں اہل یہود کے بھی کچھ لوگ تھے یعنی یہودی تھے اور وہ بظاہر کہتے تھے ہم مسلمان ہو گئے ہیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا لیکن چونکہ ان کا جو دین ہے بنی اسرائیل کا اہل یہود کا ان کی جو سمت ہے وہ بیت المقدس کی جانب ہے اس لئے ان کو یہ تھا کہ ہم ان کے ساتھ مل کے سجدہ تو بیت المقدس کی جانب کر رہے ہیں نماز سے تو ادھر ہی پڑھ رہے ہیں اگر ہم دل سے نہیں بھی مسلمان ہوئے تو ہم بحیثیت یہودی اپنی تو عبادت صحیح جگہ کر رہے ہیں لیکن جب یہ حکم ہوا کہ آپ بیت المقدس کے بجائے اب قبلہ جو ہے آپ کا وہ خانہ کعبہ ہے یعنی اب رخ مڑ گیا اب نماز ہوگی تو سجدہ خانہ کعبہ کی جانب ہوگا تو اب یہاں پر جو اہل یہود تھے انہوں نے خانہ کعبہ کی جانب سجدہ نہیں کیا کیونکہ ان کا جو مذہب تھا وہ دل سے تو مسلمان ہوئے ہی نہیں تھے ان کا جو باطن تھا وہ تو یہودی ہی تھے اور انہوں نے سجدہ تو بیت المقدس کی ہی راہ میں کرنا تھا اور یہاں مسلمانوں اور یہودیوں میں ایک فرق بھی واضح ہو گیا کہ اب مسلمان جو ہیں ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہے اور یہودی جو ہیں ان کا قبلہ بیت المقدس ہے تو ان لوگوں نے پھر مسلمانوں کے سامنے واضح کر دیا کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ مسلمانوں کی صفوں سے نکل گئے اور یہی اللہ کو مقصود تھا یہی اللہ رب العزت چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو یہ دکھا دے کہ تمہارے اندر جو لوگ ایسے شامل ہو گئے ہیں جو واقعی مسلمان نہیں تھے وہ پھر کھل کے خود کہہ کے ہٹ گئے کہ اب ہم مسلمان نہیں ہیں اور ہم مسلمان کبھی ہوئے ہی نہیں تھے ہم تو صرف شامل ہو گئے تھے اور ان کی شامل ہونے کا مقصد یہ تھا کہ یہودیوں کی ہمیشہ سے سازش اور چالے رہی ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنی دشمنی نکالنے کے لیے لوگوں کے روپ بدل کے بھیج بدل کے دین بدل کے اپنے ہی لوگوں کے لوگوں کے درمیان چھوڑ دیتے ہیں قبائل کے درمیان چھوڑ دیا کرتے تھے اور وہ سازشیں اور فتنیں پیدا کرتے تھے تو ناظرین کرام یہ وہ تمام تر واقعات تھے جو جنگ کی اجازت ملنے کے بعد سریعے یا غزوات ہوئے لیکن جو صحیح معنیوں میں تاریخ اسلام کی ایک منظم جنگ ہوتی ہے یا جو تاریخ اسلام کا پہلا فیصلہ کن معارکہ ہوتا ہے جو ایک ایسی جنگ ہوتی ہے جو ڈیکلیرڈ وار ہوتی ہے وہ جنگ بدر ہے جنگ بدر کا ایک سبب تو میں آپ کو اسی قسط میں بتا چکا ہوں وہ غزوہ زل عشیرہ ہے جس میں ابو سفیان کے کافلے کی خبر ملتی ہے لیکن وہ کافلہ خبر ملنے کے بعد پہلے ہی وہاں سے گزر چکا ہوتا ہے اور یہی وہ غزوہ زل عشیرہ ہے جو ایک سبب بن گئی غزوہ بدر کی آگے چل کے تو اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ غزوہ بدر کے ازباب کیا تھے یہ کیوں ہوئی اور اس بدر کے مقام پر کس طریقے سے مسلمان ثابت قدم رہے اور اس کے وجوہات اور اس کی تفصیلات جانیں گے الرحیق المختوم کی اگلی قسط میں اس قسط میں جانے ان جانے میں بیان کرتے ہوئے اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزت ہوئی ہے تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ مسلا لگه ڈیوی دوار ڈیوی دوار ڈیوی دوار ڈیوی misunderstood موسیقی